اور نہور میں یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو چکے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی نسبت بازاروں میں سستی چینی گھی اور دیگر اشیاء کو رنوش دستیاب ہونے کے باعث عوام نے یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری کرنا چھوڑ دی ہے جس کے باعث یہ سٹورز ویران نظر آنے لگے ہیں اس وقت ہمارے دمائندے سید اباس ایدر موڈل تاؤں کی یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں اباس آگاہ کیجئے گا جو بلکل مسلسہ بڑھتی بھی مہنگائی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے اور اگر بات کریں آج سے کوئی چھے مہینے پہلے کی تو لوگ جو اس مہنگائی میں پس رہے تھے ان کے لیے ایک آثرا تھا یوٹیلیٹی سٹورز لیکن اب یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خردنوش عام مارکٹ کے نسبت بھی مہنگی ہو چکی ہیں صرف اور صرف جو بینظر انکل سپورٹ پروگرام کے تحت جن کو کارڈ ملے ہیں انہیں جو ہے وہ تھوڑی اسی جو ہے وہ سبسیڈی دی جاتی ہے لیکن اوورال کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی سبسیڈی نہیں دی جا رہی اگر بات کریں چینی کی تو اوپن مارکٹ میں جو چینی ہے وہ ایک سو چالیس رپیمے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ چینی جو ہے وہ ایک سو پچپن رپیمے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے اسی طرح اگر گھی کی بات کریں تو گھی اور آئل کی قیمتیں بھی اوپن مارکٹ سے زیادہ ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں دیگر اشیاء خردنوش بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں اب ہم نے دیکھا ہے کہ صرف بینظر انکل سپورٹ کے کارڈ رکھنے والے جو بالکل آبادی میں آٹے کے نامر کے برابر ہیں وہ یہاں پر آ کر شوپنگ کرتے ہیں اور باقی جو عوام ہیں وہ باہر سے شوپنگ کرنے میں مجبور ہے کیونکہ یہاں پر جو شیخ خردنوش کی قیمتیں ہیں وہ اوپن مارکٹ کی نسبت بھی زیادہ ہوتی جاری ہیں دوسری طرح اگر چکن کی بات کریں تو اس طرح چکن جو ہے وہ تقریباً چار سو اور بہتر پہ فی کلو میں سرکاری ریٹ آیا ہے لیکن صاف گوش ہی بات کریں تو وہ پانچ سو پچاس رپے فی کلو سے بھی زیادہ میں اوپن مارکٹ میں فروخت کیا جارہا ہے اسی طرح انڈے جو ہے وہ تین سو اور تیس رپے فی درجہ تک پہنچ چکے ہیں اسی طرح سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جاری ہیں اور اگر بات کریں پھلوں کی تو پھل پہلے ہی عام آدمی کی پہنچ سے دور تھے تو اس لیے جو عام آدمی ہے وہ شدید پریشانی سے دوچار ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ حکومت کوئی ایسا میکنیزم بنائے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر خاص طور پر اشیخ خودنوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ لوگ سبسیڈائز آئیٹم جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز سے خرید سکیں اور اپنا گھر جو ہے وہ بہتر تینکے سے چلا سکیں بہت شکریہ آپ با سیدھر اپڈیت کرنے کے لیے